جو سپریم کورٹ نے جو ہیرنگ ہوئی تین سو ستر کے بارے میں اور اس میں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سرکار نے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو لیٹسٹ ایفیڈیوٹ دیا گیا اور جس میں تین سو ستر ہٹانے کا جواز دینے کی کوشش کی گی اور جو سپریم کورٹ نے کہا ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس سے کہیں نہ کہیں پیڈی پی کا جو ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ بی جی پی کے پاس تین سو ستر کو ختم کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں کوئی آئینی جواز نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے بلکہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو میرے خیال میں اس ملک کے پچتر سال کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دلیل دینا کہ تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد جمعہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے یہ بلکہ ایسا ہے کہ جب کوئی گنڈا کوئی بدماش کسی گھر میں گس کے وہاں کے لوگوں کی پٹائی کرے آبرو ریزی کرے ان کو دھمکائے اور اس کے بعد بولے کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گئے کیونکہ اب گھر میں آواز نہیں آ رہی شور نہیں ہو رہا ہے جگڑا نہیں ہو رہا ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنڈریبل سپریم کورٹ جب کی حالانکہ کچھ خدشات بھی ہیں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پچھلے چار سال سے کیس کی سنوائی بالکل نہیں ہوئی جبکہ بڑے ایسے کیس سنے گئے جن کی شاید اتنی ایموجنسی نہیں تھی تو آج کشمیر کے دورے کے یکا یک بعد کیس کی سنوائی ہونا اور وہ بھی یہ فیصلہ ہونا کہ دو اگس کے بعد روز مرا ان کی سنوائی ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں جو بی جے پی جو جال بچھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو پہلے جی ٹوئنٹی اس کے بعد ججز کو لایا گیا جمہ کشمیر کے قبرستان کی خاموشی دکھانے کے لئے کہیں وہ کچھ عورتوں نہیں پردے کے پیچھے کچھ عورتوں نہیں ہو رہا ہے پر مجھے امید ہے جسٹس چندر چھوٹ پہ امید ہے کہ اس وقت جو ہماری کیس کو سننے جا رہا ہے وہ کانسٹوشن کے ساتھ انساف کریں گے مجھے امید ہے